حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب بہتر باتیں پیش آئیں گی لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے امانت ضائع کرنے لگیں گے سود کھانے لگیں گے جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا معمولی باتوں پر خون ریزی ہونے لگے گی ذرا سی بات پر ایک دوسرے کی جان لے لی جائے گی اونچی اونچی ہمارتیں بنائیں گے دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے کتہ رحمی یعنی رشتداروں سے بدسلکی ہوگی انصاف نایاب ہو جائے گا جھوٹ سچ بن جائے گا لباس ریشم کا پہنا جائے گا ظلم عام ہوگا طلاقوں کی کسرت ہوگی ناگہانی موت عام ہو جائے گی خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا اور امانتدار کو خائن سمجھا جائے گا جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا تحمد درازی عام ہو جائے گی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تحمدیں لگائیں گے بارش کے باوجود گرمی ہوگی لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد ذکرہیت کریں گے کمینے لوگ بڑے تھاٹ سے ایش و اشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے سردار ظلم پیشہ ہوں گے عالم اور کاری بدکار ہوں گے لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے سونا عام ہو جائے گا چاندی کی مانگ ہوگی گناہ زیادہ ہو جائیں گے امن کم ہو جائے گا قرآن کریم کے نسخوں کو عراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقشنگار بنائے جائیں گے مسجدوں میں نقشنگار کیا جائیں گے انچے انچے مینار بنیں گے لیکن دل ویران ہوں گے شرابیں پی جائیں گی شری سزاؤں کو معتل کر دیا جائے گا لونڈی اپنے آقا کو جنے گی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنی کنیس کے ساتھ سلوک کرتا ہے جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر محذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی مرد عورتوں کی نکالی کریں گے مرد عورتوں جیسا ہلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا ہلیہ بنائیں گی غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹھی گواہی دینے کو تیار ہوگا صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا غیر دین کے لیے شریع علم پڑھا جائے گا آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی مالِ غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا امانت کو لوٹ کا مال سمجھ لیا جائے گا زکاة کو جرمانہ سمجھا جائے گا سب سے رزیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا بیوی کی اطاعت کرے گا بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی گانے والی عورتوں کی تازیم و تقریم کی جائے گی گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا سرے راہ شرابیں پی جائیں گی ظلم کو فخر سمجھا جائے گا انصاف بکنے لگے گا پولیس والوں کی کسرت ہو جائے گی قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لانتان کریں گے یا تو تم پر سرخ آندی اللہ کی طرف سے آ جائے گی یا زلزلے آ جائیں گے یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں یا آسمان سے پتھر برسیں گے یا اللہ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے موسیقcı